اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی کلاس مائی لیکچر فیزیکس سیکنڈ ڈیئر امید ہے کہ لازلیکچر لازل چپٹر آپ کو کافی سمجھ آگئے ہوں گے سپیشلی جو ریسنٹلی ہم جو کر رہے ہیں فیزیکس آف سالٹس چپٹر نمبر سکسٹین یا چپٹر نمبر سکس جو ہمارے پاس ہے اس میں ہم نے سالٹ کی پرپرٹیز دیکھی کہ سالٹ ہمارے پاس اس میں کیا کلاسفکیشنز ہے کرسٹلائن پولیمرک ایمورفوس اسی طرح ہم نے اس کی پرپرٹیز دیکھی ہم نے میکینیکل پرپرٹیز دیکھی سٹریس ٹرین وغیرہ ہم نے الیکٹرکل پرپرٹیز دیکھی انسولیٹر کنڈکٹر سیمی کنڈکٹر اس کے بعد ہے میگنیٹک پرپرٹیز نیگنیٹک نام سے ظاہر ہے کہ جب وہ ایز ای میگنیٹ کام کرتا ہے تو ہمارے پاس کیا ہے جیسے ہم نے کہا تھا کہ اگر کوئی تار ہو کوئی وائر ہو اس کو ہم کسی سورس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو اسے کرنٹ پاس ہوتا ہے کرنٹ کے پاس ہونے سے اس تار کے ارگر سرکولر پات میں ایک فیلڈ بنتا ہے جس کو ہم میگنیٹک فیلڈ کہتا ہے فیلڈ میں یہ ایز ای میگنیٹ کام کرتا ہے تو اسی کو دیکھ کر یہاں پر جیسے ہمارے پاس ایک نورت پول ہے اور ایک ساؤت پول ہے اب اس میں یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ ایک الیکٹرون ہے ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ الیکٹرون ایک نیوکلیس میں ریولف کر رہا ہے اپنے ایکسس پر یہ روٹیٹ کر رہا ہے اوربیٹل میں ہم اس کو اوربیٹل موشن کہتے ہیں یہ ایک اوربیٹ میں موف کرتا ہے ہم اس کو اوربیٹل موشن کہتے ہیں اب اس اوربیٹل موشن میں جو الیکٹرون کی موومنٹ ہے یہ ہم کہتے ہیں کہ اگر چونکہ یہ ایک الیکٹرون ہے ایک اور الیکٹرون ساتھ میں اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہا ہے تو چونکہ یہ الیکٹرون جب ریولف کرتا ہے یہ اوربیٹل موشن میں ہوتا ہے تو جب یہ موو کرتا ہے الیکٹرون تو اس کے الیکٹرون کی موومنٹ جیسے ہم نے کہا کہ کرنٹ کیا ہے فلو آف الیکٹرونز تو اسی طرح جب یہاں پر الیکٹرونز یہاں پر فلو کریں گے کسی نیوکلیس سے تو ہم تب بھی کہیں گے کہ اگر الیکٹرون یہاں پر ریولف کریں گے چونکہ الیکٹرون فلو کر رہے ہیں تو جب فلو کرتے ہیں تو کرنٹ پیدا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یا بھی ایک ٹائنی یا چھوٹا یا سمال اویلیو والے کرنٹ پیدا ہو جاتا ہے اسی طرح ہم کہتے ہیں ایک اور الیکٹرون ساتھ میں موف کر رہے ہیں وہ بھی کرنٹ پیدا کرتا ہے جسے فیلڈ بنے گا یہ الیکٹرون بھی موف کرتا ہے جسے کرنٹ بنے گا تو بیسیکلی یہ دونوں جو ان کے جو فیلڈ ہیں اب اس کا فیلڈ ہے یہ فیلڈ چونکہ اپوزٹ ڈائریکشن میں تو یہ دونوں کو ایک دوسرے کے افیکٹ کو یہ کینسل کر دیتے ہیں جس سے ہم کہتے ہیں کہ اس کا جو میانیٹک فیلڈ ہے یا نیٹ میانیٹک فیلڈ ہے یا ٹوٹل میانیٹک فیلڈ ہے کسی بھی ایٹم کا وہ یا تو بلکل زیرو ہوگا یا تو بہتیس مال ہوگا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک اور موشن آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سپن موشن سپن موشن سے مطلب یہ ہے کہ جو الیکٹرون یہاں پر ریولف کر رہا ہے اس الیکٹرون کی اپنی موومنٹ اس ایکسس کے اردگرد تو تم کہہ رہے کے آگے جا رہے یا اس طرف جا رہے اس الیکٹرون کی اپنی جو موومنٹ ہے اس اوربٹ میں وہ سپن کرتا جاتا ہے وہ سپن کرتے ہوئے کرتے جاتا ہے تو اس الیکٹرون کی اپنی جو موومنٹ ہے ایک تو ہم اس کو باہر سے دیکھتے ہیں کہ وہ ریولف کر رہا ہے باہر سے دیکھتے ہیں ایک اس الیکٹرون کی اس اوربٹ میں جو اپنی موومنٹ ہے وہ سپن میں جاتا ہے سپن موشن ہے تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ وہ سپن موشن ہے سپن ہے اس کا موشن تو اگر سپن موشن میں ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس اگر الیکٹرون ایک ڈائریکشن میں جا رہا ہے اب فرص کر رہا ہے اس ڈائریکشن میں الیکٹرون موف کر رہا ہے تو جب اس ڈائریکشن میں جا رہا ہے تو اس کے اردگرد ایک فیلڈ بنے گا اس کے اردگرد ایک فیلڈ بنتا ہے یا اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس کی پولیرٹیزم چینج کر لے تو اس کی ڈائریکشن بھی چینج ہوگی جب ڈائریکشن چینج ہوگا تو اس کا ہم کہتے ہیں کہ جو دائریکشن ہے فیلڈ کی وہ بھی چینج ہو جائے گا فروم نوٹ ٹو ساؤت یا پر فروم نوٹ ٹو ساؤت اس کا فیلڈ بنے گا تو اب ایک کیس میں یہ ایک ڈائریکشن میں جا رہا ہے جب پولارٹی اس کو ہم چینج کرتے ہیں تو وہ دوسرے ڈائریکشن جا رہا ہے اگر فرس کرے الیکٹرون کلوک وائز جا رہا ہے اگر الیکٹرون کلوک وائز جا رہا ہے اگر ایک 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 یہاں پر کینسل کرتے تھے یہاں پر بھی ایک دوسرے کی ایفیکٹ یہ کینسل کریں گے یہاں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ نور سے ساؤت کلوک وائز ہے تو پولورٹیز کے بعد یہ انٹی کلوک وائز بن جاتا ہے تو اس طرح بھی ایک دوسرے کی ایفیکٹ کو یہ کینسل کر دیتا ہے جس سے ہم کہتے ہیں جو نیٹ میگنیٹک مومنٹ ہے مومنٹ اس کو مومنٹ ہے کہ اگر وہ ایز ای میگنیٹ ورک کرے وہ زیرو ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک دوسرے کو ایفیکٹ کو وہ کینسل کر دیتے ہیں ہمارے پاس ایک سپن آربیٹل میں ہے اس چیز کے لیے ہم سیمپل کیا کرتے ہیں کہ ایک اپلائیڈ ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ باہر سے ایک تو یہ ہم فیلڈ خود بناتے ہیں ایک فیلڈ میگنیٹ کے جیسے بن جاتا ہے ایک فیلڈ سورس کے جیسے بن جاتا ہے ایک یہ ہے کہ فیلڈ تو ہے ہم باہر سے ایکسٹرنل فیلڈ ان کو دیتے ہیں باہر سے ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ دیتے ہیں باہر سے ایکسٹرنل میگنیٹک فورس اس پہ جب اس کو اپلائی کرتے ہیں جس کو ہم ظاہر کرتے ہیں یہاں پر ایچ سے اس کے اندر جو اپنا فیلڈ ہے وہ تو وہی بی ہی رہتا ہے جیسے میگنیٹک فیلڈ کو بی سے ظاہر کرتے ہیں جو ایکسٹرنلی ہم اس کو دے رہے ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہے وہ ایچ ہے تو اس میں میں نے کہا اگر ایک دوسرے کے ایفیکٹ کو کینسل کر لی یا یہاں پر ایک دوسرے کے ایفیکٹ کو کینسل کر لے تو اس سے کیا ہوگا جو نیٹ میگنیٹک فیلڈ ہوگا وہ ہمارے پاس زیرو ہوگا ہم یہ کہتے ہیں یا ہم کہتے ہیں وہ بہت ہی کم یا سمال ہوگا کہ جو اس فیلڈ میں آپ نے ایکسٹرنل فیلڈ اپلائے کیا اس کا اپنا فیلڈ ہے ب آپ نے ایکسٹرنل فیلڈ اپلائے کیا ایچ جس وجہ سے اور بیٹر موشن میں ہو یا سپن موشن میں ہو یہ ایک دوسرے ایک ایفیکٹ کو کینسل کرتے ہیں اب ان فیلڈ کا مطلب پورا فیلڈ چاہے اس میں میگنیٹک فیلڈ ہو نیٹ میگنیٹک فیلڈ ہو نیٹ میگنیٹک مومنٹ ہو یا اپلائے ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ ہو مطلب الگیبرک سم ان سب کا سم ہو چاہے وہ اوربیٹل ہو یا وہ سپن موشن ہو ان سب کا جو ریزلٹنٹ ہے جو ٹوٹل میگنیٹک فیلڈ ہے ان سارے فیلڈ کو اگر آپ ایک ساتھ کر لو اس کو پھر ہم کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں میگنیٹک ڈائپول کیا اگر سارے فیلڈ کو امالجبرک سم میں لکھے تو اس کا جو ریزلٹنٹ ہوگا وہ ہمارے پاس کیا ہوگا اس کو میگنیٹک ڈائپول ہم کہتے ہیں تو اسی طرح جو میگنیٹک پروپرٹیز آف سالیڈز ہیں اس کو ہم نے ڈسٹنگوش کیا ہے کچھ پارٹس میں اے کے ڈائی میگنیٹک پیرامیگنیٹک فیرو میگنیٹک مٹیریلز ڈائی میگنیٹک مٹیریل وہ ہے جس میں ایلیکٹرونز پیرڈ ہو دوسرا پوائنٹ دیئر فور اوربیٹل اور سپن میگنیٹک فیلڈ اسی وجہ چونکہ یہ پیرڈ ہے اس لیے ان کے میں جو پارٹس ہے اس میں چاہے وہ اوربیٹل ہو چاہے وہ سپن میگنیٹک فیلڈ ہو ہم کہتے ہیں کہ اس میں کیا چینج جا رہا ہے یا اس میں ہم دیکھتے ہیں فورس آف اٹریکشن اور ریپلڈجن فورس آف اٹریکشن یا ریپلڈجن ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس اوربیٹل ہو یا سپن ہو چونکہ ایٹم سپیرڈ ہے جوڑے جوڑے ان کے پورے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اوربیٹل یا سپن موشن جو میگنیٹک فیلڈ ہے وہ ہمارے پاس زیرو ہوتا ہے تو اگر وہ پیرڈ ہے جب وہ پیرڈ ہوں گے تو یہ دوسرے کی ایفیکٹ کو کینسل کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں اس کا میگنیٹک فیلڈ ہمارے پاس کیا ہے وہ زیرو ہے ڈائی میگنیٹک مٹیریلز ہمارے پاس کون کون سے ہے بسمیت کوپر زنگ سلور گولڈ وغیرہ ہمارے پاس یہ ڈائی میگنیٹک مٹیریلز ہیں اس کے ہم بات کرتے ہیں اب کس طرح سے جیسے کہ ہمارے پاس ہم کہتے ہیں کہ ہم اس پہ اپلائی کرتے ہیں ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ ہم اس پہ اپلائی کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس یہ ایٹمز ہیں اور یہ ہمارے پاس ایٹمز ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم اس کو ایک میگنیٹ کے قریب لے جاتے ہیں اب یہ پارٹیکل اٹمز ہے جب اس کو ایک مینٹ کے قریب لے جاتے ہیں نیئر مینٹ جب اس کو مینٹ کے قریب لے جاتے ہیں تو وہ مینٹ اس کو کیا کرتا ہے ریپیل کر دیتا ہے کہ جب ہم اس ایٹمز کو کسی مینٹ کے قریب لے جاتے ہیں تو وہ اس کو ریپیل کر دے گا اور جیسے کہ ہم کہتے ہی کہ انہیں ایکسٹرنل مینٹک فیلڈ اس پر اپلائی کیا ہے تو اس میں فیلڈ مطلب ہے تو فیلڈ مطلب ہم اس کو جب کسی مینٹ کے قریب لے آتے ہیں تو وہ اس کو ریپیل کرتا ہے ریپیل سے مطلب یہ ہے کہ بجائے وہ سٹرونگ فیلڈ ہو یہ اس کو ریپیل کرے گا فیلڈ ہم ایکسٹرنل یو اپلائی کر رہے ہیں اور جب اس کو مینٹ کے قریب ہم لے آئیں گے تو یہ اس کو ریپیل کر دیتا ہے مینز ریپلجن ہو جاتا ہے اس میں جب ریپلجن ہوگا ہم اس کو ایرو سے نے ظاہر کیا کہ یہ میگنیٹک فیلڈ ہم اس کو دے رہے ہیں ایکسٹرنل اور یہ اس سے ریپیل ہو رہا ہے ریپیل کا یہ مطلب ہے کہ اس میں جو میگنیٹک مومنٹ ہے جو میگنیٹک مومنٹ ہے جب اس کو یہ ریپیل کرے گا تو دور لے جائے گا اٹریکٹ نہیں کر رہا تو جو میگنیٹک مومنٹ ہے جب وہ ریپیل کرے گا تو وہ اٹریکٹ تو نہیں کر رہا ہے ریپیل کر رہا ہے تو وہ ایزا میگنیٹک مومنٹ اس کا ہوئی نہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ it is no net میگنیٹک مومنٹ اس میں میگنیٹک مومنٹ ہی نہیں ہے یہ سیمپل ہمارے پاس گیا ہے ڈائے میگنیٹک مٹیریلز دوسرا پوائنٹ اس میں ہمارے پاس یہ ہے کہ جب اس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ پیرڈ الیکٹرونز ہیں پیرڈ الیکٹرونز ایک دوسری کی ایفیکٹ کو جب کنسل کرتا ہے چاہے وہ اورویٹل ہو یا ہم کہتے ہیں spin motion ہو اس میں field zero ہو جاتا ہے وہ ہم نے یہاں پر بھی دیکھا کہ جب ایک دوسری کی ایفیکٹ کو یہ کینسل کرے گا تو field ختم ہو جائے گا field zero ہو جائے گا تو جب field zero ہو جائے گا پھر اس پہ جب ہم میگنیٹک ایکسٹرنل میگنیٹک field اپلائے کرتے ہیں چونکہ field اس پہ ہے ہی zero اور اس میں جو الیکٹرونز یہ وہ already پیرڈ ہے وہ دوسری ایک دوڑے کی اس نے جوڑے بنے ہوئے ہیں وہ پیرڈ ہے جب وہ پیرڈ ہوں گے تو اب جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ پیرڈ ہے تو لازمی بات ہے جب اس پہ آپ کسی میگنیٹک کے قریب لے آوگے تو جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک الیکٹرون ہے وہ full ہے وہ free الیکٹرون نہیں ہے وہ آپ پر vacancy نہیں ہے وہ آپ پر all نہیں ہے وہ پیرڈ ہے الیکٹری اس نے جوڑا بنا چکا ہے تو جب کوئی میگنیٹک سے قریب لے آئیں گے وہ already پورے ہے تو ایک دم وہ میگنیٹک کو وہ repل ہو جاتا ہے تو یہ repulsion کرتا ہے پیرامیگنیٹک مٹیریلز کیا ہے پیرامیگنیٹک مٹیریلز وہ ایٹمز ہیں کہ اگر ہم اس میں وہ ایٹمز اس میں ایک یا ایک سے زیادہ الیکٹرونز انپیرڈ ہو جو پیرڈ نہ ہو جس نے جوڑا نہ بنایا ہو وہ ہمارے پاس کچھ چیز میں آتے ہیں وہ پیرامیگنیٹ میں آتے ہیں اب ہم اس کو سمجھ دے ہیں اس طرح سے اب یہ ایسا پارٹ ہے جس میں ہم نے ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ نہیں دیا ہے ہم کہتے ہیں in the absence of field کہ فیلڈ نہیں ہے zero ہے تو یہ جو ہمارے پاس ایٹمز ہے ان پر ایٹمز پہ کیا ہوگا یہ ایٹمز پہ کیا ایفیکٹ ہوگا کہ ایٹمز جو ہے چونکہ فیلڈ نہیں ہے تو وہ رینڈم لی ہے وہ کسی بھی ڈائریکشن میں ہوں گے وہ رینڈم ہوں گے وہ رینڈم ہوں گے وہ کسی بھی طرف ہوں گے کیونکہ جب absence of field فیلڈ ہی نہیں ہے تو ان کی جو موومنٹ ہے ان کی جو منیٹک موومنٹ ہے اس کو ہم کیا لے سکتے ہیں فیلڈ ہی اس میں نہیں ہے ایک پوائنٹ کی بات ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم یہ تب بات کر رہے ہیں جب انپیرڈ ہو ایک یا ایک سے زیادہ اگر ہم اس پہ ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ اپلائے کرتے ہیں تو انہی ایٹمز پہ کیا ایفیکٹ ہوگا کہ اگر ہم اس پہ ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ مینز ایچ اس پہ ہم اپلائے کرتے ہیں اب فیلڈ ہے ہم کہتے ہیں اس کو the presence of field in the presence of field فیلڈ کی موجودگی میں چونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ انپیرڈ الیکٹرونز ایک یا ایک سے زیادہ انپیرڈ الیکٹرونز جو انپیرڈ ہے اس کیس میں کیا ہوتا ہے جب اس کو ہم کسی ٹائنی میگنیٹ کے قریب لے آتے ہیں اس کو نیر اس کو کسی بھی چوٹے میگنیٹ کے قریب لے جاتے ہیں چونکہ ہم نے ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ اس پہ اپلائے کیا ہے اب چونکہ یہ انپیرڈ ہے اس نے کسی کے ساتھ پیر نہیں بنایا ہے اس کیس میں کیا ہوگا یہ جو ہے میگنیٹ جب اس کے قریب لے آئیں گے تو یہ اس کو سریکٹ کریں گے جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر کوئی اول ہو کوئی فیلی الیکٹرون نہ ہو کوئی ویکنسی ہو تو وہ جگہ چونکہ اگر فیلڈ ہے تو جب دونوں فیلڈ ہو کسی میگنیٹ کو قریب لے آگے تو وہ ریپیل کرے گا اس کے پاس کوئی جگہ ہی نہیں اس سینس میں آپ اگر سمجھنا چاہو یا ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی مثلا سپیس ہے ویکنسی ہے کسی الیکٹرون کی وہ ویکنٹ ہے مینز وہ ایک اور الیکٹرون ہے ایک ویکنٹ ہے تو یہ دونوں پیرڈ تو نہیں ہے ان پیرڈ ہے تو جب ان پیرڈ ہوں گے اس کو کسی میگنیٹ کا قریب لے آئیں گے تو یہ ویکنٹ پوائنٹ لازمی اسی کی طرف جائے گا مینز وہ اپنے جگہ کو فل کروائے گا اس کو آپ اس سینس میں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب پریسینس کے فیلڈ میں انہا پریسینس اور فیلڈ فیلڈ کے موجودگی میں ایکسٹرنل مینٹک فیلڈ کے موجودگی میں اس کو ایک ٹائنی مینٹ کے قریب لے جاتے ہیں تو یہ اس کو کیا کرتا ہے یہ اس کو اٹریکٹ کرتا ہے اب اس کا موشن اسی طرح رینڈم موشن فیلڈ زیرو ہے مینٹک مومنٹ اس میں نہیں ہے تو جب مینٹ کو اسے قریب لے آئیں گے اس کو ریپیل کر دیتا ہے اس کیس میں یہ انپیرڈ ہے جب اس کو مینٹک فیلڈ دیتے ہیں مینٹ کو اسے قریب لے آتے ہیں تو چونکہ یہ انپیرڈ ہے جب پیرڈ ہوں گے تو وہ فکسٹ پوائنٹ میں رہتے ہیں جب انپیرڈ وہ یہ ایک ہے یہ دوسرا ہے یہ دونوں انپیرڈ دنوں کا جوڑا نہیں بنا ہوا ہے تو جب انپیرڈ ہوں گے تو اگر ایک فکسٹ ہے دوسرا جو انپیرڈ دوسرا کے ساتھ پیرڈ نہیں بنا رہا وہ لازمی باتیں موف کرے گا مینز اس میں مینٹک مومنٹ ہوتا ہے اس میں مینٹک مومنٹ ہوتا ہے تو جب مینٹک مومنٹ ہوگا ہم جیسے اس کو مینٹس کے نیر لائیں گے مینٹس کے تو ایک دم اس کو اب اٹریکشن کے لئے ہم کیا دیکھتے ہیں یا ریپلجن کے لئے ہم کیا دیکھتے ہیں ہم ایک ریلیشن دیکھتے ہیں ریلیشن یہ ہے کہ یہاں پر جو ہم اپلائے کرتے ہیں ایکسٹرنل مینٹک فیلڈ جو ایٹمز وہ ریپل کر دیتے ہیں جب ریپل کریں گے تو اس پر فیلڈ کیا ہوگا فیلڈ مطلب اس میں مینٹک فیلڈ اس کا کیا ہوگا ساتھ جب یہ جائے گا تو فیلڈ بنے گا کتنا فیلڈ بنے گا میکسیمم فیلڈ بنے گا نورڈ سے ساتھ جب یہ جاتا ہے تو اگر اس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ نورڈ سے نورڈ کی طرف یا نورڈ سے ساتھ کی طرف جائے گا تو لازمی بات ہے یہ ریپیل کرے گا اس کو بھی اب اسی طرح سمجھ لیں کہ اگر ہم باہر سے ایک ایکسٹرنل مینیٹک فیلڈ دیتے ہیں تو یہ الیکٹرونز ریپیل کریں گے اس سے دور جائیں گے جو تب دور جائیں گے اس کے پاس نہیں آئیں گے تو مینیٹک فیلڈ کیا ہوگا مینیٹک فیلڈ اس طرح ہوگا کہ وہ بننے کے لائکی نہیں ہوگا اس کو ہم بننے میں شمار بھی نہیں کریں گے میز مینیٹک فیلڈ بہت ہی کم ہوگا مینیٹک فیلڈ بہت ہی کم ہوگا یہ چیز اس پہ سٹرونگ ہوگا ایکسٹرنل فیلڈ اس پہ سٹرونگ ہوگا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کیس میں اس کو ہم کس چیز میں لکھتے ہیں اس کو ہم ریلیکٹیف پرمی ایویلیٹی میں لکھتے ہیں جس کو ہم میو آر سے ظاہر کرتے ہیں تو میو آر یہاں پر کس چیز کے ایکول ہوگا ہم دو پوائنٹس کی بات کرتے ہیں ایک فیلڈ اور ایک ایکسٹرنل فیلڈ میو آر ہمارے پاس بی ڈیوائیڈڈ بائی ایچ کے ایکول ہوتا ہے کہ جو ریلیکٹیف پرمیٹیویٹی ہے یہاں پر وہ ہمارے پاس کیا ہے بی اپون ایچ کے فارم میں ہم اس کو لکھتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ ایچ گریٹر ہے بی لیس تین ہے اگر اسی کو ہم اس کیس میں دیکھتے ہیں چونکہ اس نے اٹریکٹ کیا ہے آپ نے ایکسٹرنل فیلڈ دیا اس نے اٹریکٹ کیا جب یہ اٹریکٹ ہوں گے تو لازمی بات ہے اٹریکشن میں جو فیلڈ ہے مینیٹک فیلڈ ہے وہ زیادہ سے زیادہ مینیٹک فیلڈ بنے گا تو مینیٹک فیلڈ یہاں پر سٹرونگ ہو جائے گا سٹرونگ کی وجہ سے مطلب ہے کہ آپ پر مینیٹک فیلڈ زیادہ ہے ایکسٹرنل فیلڈ سے ہم اس کو اس فارم میں لکھتے ہیں یا ہم اس کو اگر ریلیکٹیف پرمیٹی میں لکھتے ہیں تو یہ بی اپون ایچ یہ ایکویجن ان کے لئے سیم ای ہے یہ ایک ایکویجن ہے باقی کنسپٹ سمجھنا ہے کہ اس میں کنسپٹ کیا ہوگا اسی طرح ہمارے پاس ترڈ ہے فیرو میگنیٹک مٹیریل فیرو میگنیٹک مٹیریل اور پیرا میگنیٹک مٹیریل تقریبا سیم ہیں صرف ڈیفرنس کیا ہے وہ دیکھتے ہیں ایک تو ہمارے پاس اس میں یہ ہے کہ ان کے میں جو ایٹمز ہیں اس کو ہم لائنس یہاں پر ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جب اس میں ایک پوائنٹ آتا ہے ڈومین ڈومین کو یہاں پر ہم نے صحیح ترتیب کے ساتھ نہیں لکھا ہے ترتیب کے ساتھ نہ لکھنا اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو ایٹمز ہیں وہ کسی بھی ڈائریکشن میں ہیں means random motion یہ random ہے یہ کسی بھی پوائنٹ پر ہے یہ random motion میں ہے یہ جو اس سبسٹائنس کو اس material کو جب ہم اس طرح ظاہر کرتے ہیں اس کو جو ان لوگ represent کر رہے ہیں electrons کو اس کو ہم کہتے ہیں ڈومین اب اس ڈومین کو ہم کس فارم میں لکھتے ہیں اس کو ہم aligned کرتے ہیں aligned میں اس کو ترتیب کے ساتھ کرتے ہیں ترتیب کے ساتھ اس کا یہ مطلب ہے اب اس کا motion ہے random motion اس کو motion کس طرح دیں گے جب ہم اس پہ magnetic external magnetic feet apply کرتے ہیں تو یہی points ہمارے پاس کس طرح بن جاتے ہیں یہی points کس طرح بن جاتے ہیں یہ جو ہمارے پاس electrons ہے اس کی direction ہے اس کا flow ہے اب یہ randomly move کر رہے ہیں یا ہم کہتے ہیں کہ وہ point جس میں field ہی zero ہے تو یہ stationary آپ سمجھ لو rest میں سمجھ لو اس طرح represent کرنا اس کو ہم domain بھی کہتے ہیں جیسے ہی external magnetic field ہم apply کرتے ہیں تو یہ a کی direction میں ہو جاتے ہیں بالکل straight آپ اس کو سمجھ لیں یہ a کی direction میں چونکہ اس میں field آپ نے دیا ہے جب باہر سے آپ اس کو field دیتے ہو تو اس میں field بن جاتا ہے جب field اس میں آتا ہے تو یہ field میں یہ بالکل a کی direction میں جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ گلوانو میٹر zero پہ ہوتا ہے تو جیسے ہمیں اس کو connect کرتے ہیں کوئی current ہی سے جاتا ہے تو یہ ایک دم ایک دم یہ deflection شو کرتا ہے یا یہ maximum پر آ جاتا ہے تو یہ randomly پڑے ہوئے جیسے field ایک دم یہ straight ہو جاتا ہے means a کی field میں یہ جار رہے اس میں field موجود ہے تو فیرومیگنیٹک اور پیرامیگنیٹک ایک ہی چیز ہے صرف فرق ہمارے پاس اس میں یہ ہے کہ اس میں attraction ہوگا اس میں بھی attraction ہوگا اگر اس کو ہم کسی بھی magnet کے قریب لے آئیں گے تو یہ attract کرے گا یہ بھی attract کرے گا اس میں field strong ہو جائے گا اس میں بھی field strong ہو جائے گا external magnetic field سے جو field بنے گا وہ strong ہوگا external magnetic field سے یہ ہم کہتے آ رہے ہیں pharaoh magnetic میں صرف ایک difference یہ ہے کہ یہ جتنا strong ہو جاتا ہے اس کے بنسبت یہ وہ materials ہے جو اس سے کہی زیادہ یہ strong ہو جاتے ہے اگر یہ فرس کر لے اگر ایرو سے لگتا اگر فرس کرو یہ strong بنا field strong بنا اس میں بھی strong بنتا ہے لیکن اگر اس میں اتنا strong تھا تو اس میں یہ اس سے زیادہ strong ہو جائے گا یہ فرق فیرو magnetic میں باقی اس میں بھی اس طرح ہے جیسے کہ ہم کہیں گے وہ ایٹم جس میں ہم یا مور ان پیر الیکٹرون ہو یہ اس فارم میں ظاہر کرتے ہے اس فارم میں اس کو represent کیا ہے یہ بھی اس طرح ہے اب جیسے کہ یہاں پر ہم کہتے ہے کون سے iron ہے کو بال ہے نکل ہے یہ سارے فیرو magnetic materials میں آتے ہیں ہمارے پاس اور یہ تقریبا پیرا magnetic کے فرق یہ ہے کہ اس میں اٹریکشن مور مضبوط ہوگا یہ اور زیادہ فیرو magnetic materials میں یہ جو فیرو magnetic materials ہے اس کو اگر ہم with temperature دیکھیں ہم نے یہ relation last chapters میں شاید کیا ہو کہ temperature ہم جتنا increase کرتے ہے اس کی جو magnetic property ہے وہ اتنی ہی کم ہوگی جیسے کہ کوئی material ہے اس میں temperature زیادہ دیتے ہے اس کا field کم ہو جاتا ہے جیسے کہ کوئی device اس کا temperature بڑھ گئے وہ گرم ہو گئے تو جیل گئے تو اسی طرح آپ سمجھ لیں کہ اگر temperature جتنا rise ہوگا اس کی magnetic property اتنی ہی weak ہوتی جاتی ہے تب یہ بہت strong ہے temperature جتنا rise کروگے field اتنا ہی weak ہوتا جائے گا تو یہ اتنا weak ہو جاتا ہے کہ یہ اتنا بن جاتا ہے میں نے ان دونوں کا compare کر سمجھ کہ یہ اگر اتنا strong یا اتنا زیادہ strong ہے field اس کا یہ اتنا strong ہے یہ اس کے دو گناہ زیادہ strong ہے تو یہ تو ferromagnetic ہے اگر temperature increase کرتے جائیں گے اس کی magnetic property کم ہوتی جائے گی اور یہ صرف اس کی اگر اتنی رہ جاتی ہے magnetic property اس point میں یہی ferromagnetic ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے پیرا magnetic material بن جاتا ہے وہ temperature جب رائز کرتے ہے وہ temperature جس temperature پر یہ پیرا magnetic material بن جاتا ہے اس کو am کیوری temperature کہتے ہیں last point ہے اس میں ہمارے پاس کہ اس ferromagnetic materials کے دو types ہوتے ہیں مزید ایک art ferromagnetic material ہوتا ہے اور soft ferromagnetic material ہوتا ہے art ferromagnetic material جو ہے ہمارے پاس کس چیز کا بنا ہوتا ہے steel کا یا anti money کا soft ferromagnetic ہمارے پاس iron کا بنا ہوتا ہے جو ہمارے پاس art ferromagnetic material ہے جو steel یا anti money کا بنا ہوتا ہے اس کو ہم consider کرتے ہیں permanent magnet جو ہمیں generator نے permanent magnet پڑھاتا وہ basically اس سے use ہوتا ہے اس سے بنتا ہے art ferromagnetic material ہے جو steel یا anti money جو soft ferromagnetic ہے وہ soft iron کا بنا ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس آج کا lecture امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا ferromagnetic materials جو بھی ہم نے کی ہے امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا اس ٹاپک کو میں ریویو آپ کو دیتا ہوں ریویو اس حوالے سے یہ ہے ہمارے پاس کوئی بھی ایک electron جب ایک nucleus گرد move کرتا ہے وہ orbital motion ہے orbit میں جاتے ہوئے اس electron کی movement spin movement ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہے spin motion ایک electron direction move کرتا ہے دوسرا اگر دوسرے direction move کر رہے تو اس کو ایک دوسرے کے effect کو cancel کرتا ہے electron جب flow کرتا اس current پیدا ہوتا ہے ہم کہتے ہم کہتے ہم کہتے ہے فیل بنا ہوتا ہے منت پڑ چکے لیکن اگر ایک electron یو جا رہ ہے تو ایک effect کو cancel کر کے magnetic field کو zero یا بہت ہی کم کر دیتے ہیں اسی طرح ہم نے یہ کہا کہ اس میں جو fields بنتے ہیں ایک external field ہم دیتے ہے ہے ایک جو جو fields ہے یا اس کا algebraic sum ہے resultant ہے اس کو magnetic dipole کہتے ہیں dipole یہ ہے کہ کو نہ ایک کسی کی ضرورت ہے نہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہے تو ہم simple یہ کہتے ہے بسمیت کوپر زنگ سلور گولڈ وغیرہ یہ سارے ڈائی magnetic materials ہیں جس میں اگر اس کو ایک magnetic کے قریب لے آتے ہے تو وہ اس کو repel کر دیتا ہے جب وہ repel کرے گا لازمی بات اس میں فیلڈ ہی نہیں بنے گا بہت کم فیلڈ ہوگا external فیلڈ already ہم دے چکے ہے تو external فیلڈ زیادہ ہوگا اس کو relative permeability mu r میں لکھتے ہے b upon h اس کا relation ہے پیرام magnetic اور ferromagnetic دونوں ایک جیسے ہے اس میں بھی unpaid زائر کرتے اس کو domains میں زائر کرتے domains کا volume کتنے ایٹمز ہوتے ہیں میں بتا چکا ہوں اس طرح جب اس میں اٹریکٹ کریں گا تو ایک strong magnetic field بنے گا اس میں جتنا field بنے گا اس سے زیادہ field بنے گا اور strong ہوگا دوسرا point temperature کے increase ہونے سے magnetic property ہوگئے کہ وہ واپس کیا بن گئے پھیرہ منٹ بن گئے تو اس temperature کم کہتے ہے کیوری temperature اس کے دو ہیں آٹھ فیرو magnetic material تو ام میکنیکل properties پر چکے ہیں یہ تمہارے پاس میکنیک properties of solid تو امید ہے آپ کو یہ لیکچر سمجھ آگیا ہوگا آپ کو جو کنسیپٹ ہے وہ کلیر ہوا ہوگا نیکس لیکچر میں ملتے ہیں انشاءاللہ اس chapter کا last topic ہوگا وہ نیکس لیکچر میں کرتے ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ